السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرحانیاز ووگ سواغت ہے آپ سب ایک ہماری کچن میں ہماری ولوگ میں آج میں آپ لیوں کے لیے لے کر آئی ہوں دیوالی ایس پیسل ناریل کی بڑفی جو کی بڑھی مزے کی اور اگدم سوفٹ مکھن جیسی ناریل کی بڑفی بن کر کے تیار ہوگی آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں میں اسے آپ کو توڑ کر دکھاری ہوں کتنی ہی مزے کی اور اگدم سوفٹ اور جوسی ہماری جناریل کی بڑفی ہے یہ اگدم بن کر کے تیار ہے بس دو سے تین چیزوں میں ہم اسے بنا کر کے تیار کریں گے اور اگدم حلوائی والی اسٹائل ہے وہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں آپ کے پاس تین سے چار ہوں گے آپ کو جو سمجھ میں آئے اس طریقے سے آپ بنا لیں جو بھی چیز آپ کے گھر میں آبی لیبل ہو اس طریقے سے آپ بنا سکتی ہیں میں آپ کو آپشن بتاؤں گی جو سمجھ میں آئے اچھا لگے اس طریقے سے آپ بنا لیں امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آنے والی ہے اور میں جو بنانے جا رہی ہوں بہت ہی کم چیزوں میں اور دس منٹ میں ہماری بڑفی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بن کے تو امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آنے والی ہے اور اتنے مزے کی بنے گی بس ایک بار آپ نے بنایا تو مجھے پتہ ہے آپ نے بار بار اسی ریسپی کو یوز کر کے بنائیں گی اور اسی طریقے سے بنائیں گی تو چلے چلتے ہماری کیچن میں ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ جو لیا ہے یہ ناریل کا ہم نے فریش والا ناریل لیا ہے آدھا ہم نے فریش ناریل لیا ہے آدھا سے زیادہ ہم نے جو سوکھا ناریل آتا ہے اسے ہم نے گھر پہ ہی ہم نے پیس لیا تھا پیسنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو سوکھا ناریل ہے اسے آپ لے لیں چار سے پانچ گھنٹے آپ اسے پانی میں بھگو دے اور اگر ٹائم نہیں ہے تو گھرم پانی میں اس طریقے سے بھگو کر کے اس کے کالا والا چھلکہ نکال لیں اور چھوٹا چھوٹا پیس کات کر کے اسے تھوڑا تھوڑا مکچر مسین میں گھوما دے وہ اپنے آپ پاورڈر بن جائے گا اور فریش والا ناریل جو لیا تھا اسے بس اوپر کا چھلکہ نکال لیں کالا والا اور اسے بھی اسی طریقے سے چھوٹے پیس میں کات کر کے مکچر مسین میں آپ گھوما دے وہ آرام سے آپ کا پاورڈر بن جائے گا اور اگر آپ کی گھر میں ناریل کا پاورڈر ہے یعنی کہ اسے ناریل کا برادہ کہتے ہیں اگر وہ ہے تو آپ وہ بھی لے لیں وہ بھی اگر آسان ہے طریقہ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ فریش ناریل ہم لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا اچھا آتا ہے کیونکہ اس کی فریشنس رہتی ہے اور اس کا اندر کا دودھ پورا رہتا ہے تو اس سے تھوڑا ٹیسٹ زیادہ مزے کا آتا ہے پر آپ کے پاس جو ہو فریش ہو وہ لے لے یا پھر سوکھا والا اکھا ہو وہ لے لے یا پھر ناریل کا برادہ ہو وہ لے لے کچھ بھی آپ لے لیں سب کا ٹیسٹ آپ کو سیم ہی آئے گا ہلکا سفرک ہو جاتا ہے ہم نے یہاں پہ جو لیا ہے اسے ہم کوئی بھی کپ سے میجرینگ کر لیں گے یا آپ میجرینگ کپ لے لیں یا پھر نارمل چائے کا کپ آتا ہے نہ وہ لے لے کوئی بھی لے لے لیکن یہی دھیان رکھیں گے اسی کپ سے پھر ہم چینی بھی ڈالیں گے ہم نے یہاں پہ تین کپ ناریل لے لیا ہے تو تین کپ کا ہم آدھا کپ چینی ڈالیں گے تو چھلے چینی تو میں پہلے بات میں ڈالوں گی پہلے ہم نے یہاں پہ سٹوف پہ ڈال دیا ہے ناریل کو اور اب اسے ہم ہلکی آج پہ یعنی کہ دھیمی آج پہ میڈیم آج پہ ہم اسے تین سے چار مینٹ ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے نا بس ہم نے اسے سکھا لینا ہے یعنی کہ اگر ہم پانی کے ساتھ میں اگر ہم بنائیں گے تو پھر ہمارا ناریل جب ہم جمانے لگیں گے نا بڑفی تو پھر ہمارا پانی پانی جیسا دیکھے گا یعنی کہ پانی چھوٹ جائے گا اس لئے ہم یہاں پہ اس کا جو بھی موائسٹ ہے اسے ہم اچھے سے سکھا لیں گے تین سے چار مینٹ کے بعد ہم یہاں پہ آپ ڈالیں گے گھی گھی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ناریل کی بڑفی ہے وہ ایک دم سوفٹ مکھن جیسی بنے گی اور بہت تیسٹی بنے گی ہم یہاں پہ چار سے پانچ ٹیبل اسپون بڑا جو چمچ آتا ہے اسے بڑا چمچ چار پانچ چمچ ہم گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے کے بعد ہم اسے دو مینٹ تک اچھے سے مکس کر لیں گے اور فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے بعد یہاں پہ ڈالیں گے ہمارا فریش ملائی جو ہم دودھ سے ملائی نکالتے ہیں وہ ملائی ہم یہاں پہ یュوز کریں گے آپ کے پاس تین سے چار option ہے آپ جو چاہیں وہ یوز کریں ہم یہاں پہ تھوڑا ملائی بھی یوز کر لیں گے تھوڑا کھویا بھی ہم یوز کر لیں گے اور اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہمارا چینی چینی ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایک کپ اور آدھا کپ کیونکہ ہم نے تین کپ لیا تھا ہمارا ناریل یعنی کہ ناریل کا پاوڈر جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ لیں ہم نے ناریل لیا تھا تین کپ تو اس کا ہم آدھا ڈالیں گے چینی یعنی کہ ایک کپ اور آدھا کپ اسے ہم دو منٹ تک اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا چینی جو ہے وہ گھل جائے اور یہاں پہ پھر ہم ڈالیں گے ہماری ملائی ملائی کی جگہ پہ آپ چاہیں تو کھویا ڈالیں یا پھر ملک پاوڈر ڈالیں اگر ملک پاوڈر آپ ڈالیں گے تو یہی پہ اسی سٹیج پہ آپ ایک کپ ملک پاوڈر ڈال لیں اور اگر آپ کو ملک پاوڈر نہیں ڈالنا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کریم ہے جو ہم ملائی نکالتے ہیں تو وہ یہاں پہ ڈال دیں ایک کپ اور آدھا کپ فریش کریم ڈال دیں ہم نے یہاں پہ آدھا کپ لیا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کھویا یوز کریں گے اور اگر آپ کھویا یوز کریں گی تو اپ ڈیر سو سے دو سو گرام کے قریب آپ یہاں پہ کھویا بھی مابا بھی یوز کر لیں میں نے تھوڑا سا کریم یوز کروں گی اور تھوڑا سامنے کھویا یوز کروں گی تو اس طریقے سے ہم کریم ڈال کر کے دو منٹ کے لیے ہم اچھے سے اسے پورا بس مکس ہونے تک ہم اسے پکا لیں گے دیکھیں یہاں یہ اپنے آپ آپ کا سوفٹ ہو جائے گا ناریل کو بس اتنا پکانا ہے کہ ہمارا ناریل جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور اس کا کچھا پن نار ہے تو اس طریقے سے ہم نے اسے یہ کر لیا اور سائد پہ ہم نے رکھ دیا اب یہاں پہ جو ہم کھویا لیے ہیں یہ دو سو گرام کے قریب ہے یہ ہمارا گھر کا بنا ہوا کھویا ہے مابا تو اسے ہم ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے ہم چاہتے تھے اندر ڈائریکٹ ڈال سکتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ تھوڑا اس کو سوفٹ کر لوں گی تو یہ کریمی فارم میں آ جائے گا تو ایزی میکس ہو جائے گا تو دو مینٹ مجھے لگا تھا اسے سوفٹ کرنے میں اور آپ کو میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے کھویا نہیں ڈالنا ہے تو آپ ڈائریکٹ لی دو کپ پوڑا بھڑ کر کے کریم ڈال دیں تو بس وہ بھی آپ کا ایک دم آسان سے تیار ہو جائے گا وہ آپ کی چوہی سے آپ کے پاس جو آویلیبل ہو کریم بھی نہ ہو اسے ڈال دیں گے ہمارے ناریل میں تو یہاں دیکھیں اسے میں ڈال کر کے اچھے سے میں میکس کر لوں گی آپ چاہیں تو اسی سٹیج پہ کنڈینس ملک ہے تو وہ ون تھرڈ کپ کنڈینس ملک بھی ڈال سکتی ہیں آپ کے پاس تین سے چار اوپشن ہے جو آپ کو ایزی لگے جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو وہ چیز آپ یوز کر کے اچھے سے آرام سے ٹیسٹی بڑفی آپ بنا سکتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے گھر پہ بڑفی بنانا ناریل کی ایک دم آسان ہے اور وہ بھی ہلوائی اسٹائل میں آپ کا جو یہ ٹیسٹ یہاں پہ آئے گا یہ ایک دم ہلوائی جیسا ٹیسٹ آنے والا ہے اب اسے ہم اچھی طریقے سے تب تک ہم بھونیں گے جب تک ہمارا ناریل سوفٹ ہو جائے اور ساری چیزیں میکس ہو جائے اور ہمارا گھی جو ہے چاروں طرف آپ کی پہن کے یہ دیکھیں دیکھنے لگے گا تو سمجھ جائے ہمارا ناریل کا بڑفی ہو گیا ہے تیار اب یہاں پہ آپ کلر آپ کے چوائی اس کے حساب سے ڈال دیں ہم نے ہلکا سا یلو کلر بھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں دودھ میں چیفران بھی ڈال دیئے تھے یعنی کہ زافران بھی ڈال دیئے تھے اور ایک ٹیسپون ہم ڈالیں گے یہاں پہ ہمارا الائچی پاوڈر آپ پنگ کلر کا بھی بنائیں گی وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے جن بارفی کا یہ ہے نا بیٹر وہ ایک دم اچھے سے تیار ہو گیا ہے دیکھ رہی ہے یہ چاروں طرف اس کے گھی جو ہے نا وہ باہر سائٹ پہ نکل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے اب اسے ہم اتار لیں گے گیس سے اور یہاں پہ ہم تین سے چار بوند ہم ڈال دیں گے روز وارٹر کا یعنی کہ روز ایسنس یا فی گلاب کا پانی آتا ہے نا وہ ہم ڈال دیں گے فلیور کے لیے ہم نے تو یہاں پہ الائچی پاورڈر ڈال دیا تھا لیکن اس سے خوشبو اچھی آتی ہے ہو تو آپ ضرور ڈالیں نہ ہو تو اسکیپ کر دیں اور اچھے سے اسے مکس کر دیں اور اب ہم یہاں پہ جمانے کے لیے کوئی سا بھی آپ برتن لے لیں میں نے یہاں پہ ایک ٹرے لیا آپ کوئی سا بھی پلیٹ کچھ بھی لے لیں اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے پلاسٹک اگر پلاسٹک آپ نہ ڈالنا چاہیں تو سیڑا نیچے گھی ڈال لیں اور تھوڑا سا اسے چاروں طرف گھی فیلا دیں لگا دیں اور اس کے اوپر آپ آپ کا ناریل کا برفی کا بیٹر جو ہے وہ ڈال دیں میں نے یہاں پہ پلاسٹک ڈالا ہے پلاسٹک ڈالنے کا ایک ریزن ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں ضرور دکھاؤں گی تو دیکھیں یہاں اس طریقے سے ہم نے اسے ڈال دیا ہر اچھے سے ہم چاروں طرف اسے فیلا کر کے ہم دبا دبا کر کے اسے ہم سیٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو برفی کا جو پیس نکلے گا وہ بہت ہی اچھا نکلے گا آپ کسی بھی چمچے کی مدد سے اسے اچھے سے دبا کر کے سیٹ کر دیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتی ہیں اسے میں اس طریقے سے دبا رہی ہوں تو دیکھیں یہاں ہم نے اسے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ہمارا ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس آپ کی حساب سے آپ کو جو پسند ہو وہ ڈال لیں میں نے یہاں پر بادام لیا ہے اسے ہم نے پتلے پتلے سلائس میں میں نے اسے چوب کر لیا تھا کٹ لیا تھا لمبے لمبے ٹائپ کا اور اسے ہم اس کے اوپر فیلا دیں گے اسے بھی ہم اچھے سے سپون کی مدد سے چمچے کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ہم اسے دبا دیں گے دبانے سے کیا ہوگا کہ پھر ہم کٹیں گے تو یہ باہر ہمارا نکلے گا نہیں ہمارا یہاں پر سیٹ ہو جائے گا اب اسے ہم سیٹ ہونے کے لئے چار سے پانچ گھنٹہ ہم ڈال دیں گے یہ آپ چاہیں تو فریز میں بھی ڈالیں میں اسے فریز میں ڈالوں گی اور اس کے بعد دیکھیں یہاں یہ ہمارا ہو گیا ہے چار پانچ گھنٹہ اس کے بعد آپ اس کا تیکسچر دیکھ سکتی ہیں یہ ایک دم ہلکا سا ٹائٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ بھی ٹائٹ نہیں ہے کیونکہ یہ گھی ڈالنے کی وجہ سے ہمارا بڑھفی ایک دم سوفٹ بنا ہے تو چلے پھر میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اب یہاں دیکھیں یہ ہمارا پلاسٹک ڈالنے کا یہی ریزن تھا کہ ہم اسے چاپنگ بورڈ پہ یا پھر کسی بھی چیز پہ آپ اس طریقے سے ڈائریکٹلی نکال لیں گی ٹریل میں سے اور اچھے سے آرام سے آپ اس کا پیس یہاں پہ کٹ سکتی ہیں اور اگر آپ پلاسٹک نہیں ڈالیں گی تو آپ جس چیز میں آپ نے اسے ڈالا ہے اسے میں آپ کو اس کا پیس بنانا پڑے گا اس میں سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے پیس نکالنا اور پلاسٹک ہوتا ہے تو بہت آسانی سے ہم اسے نیچے نکال لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے لمبے پیس میں پہلے کٹیں گے آپ کو جو شیپ دینا ہو آپ وہ شیپ دے سکتی ہیں آپ چاہیں تو کاجو کتلی والا جو شیپ آتا ہے وہ دے دیں یا پھر سیدھا چوکور جو پیس کٹتے ہیں اس طریقے کا برفی ٹائپ کا بھی پیس آپ کٹ سکتی ہیں میں سیدھا چوکور کٹوں گی لیکن کہ مجھے وہی شیپ پسند ہے تو یہاں دیکھیں آپ اس کا تیکسچر دیکھ سکتی ہیں اس کا کلر دیکھ سکتی ہیں اس کی سوفٹنس دیکھ سکتی ہیں کتنے ہی مزے کا سوفٹ اور ایک دم اچھا جوسی سا ہمارا ناریل کا برفی تیار ہے آپ لوگوں کو اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر این سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ہم نے بنایا ہے دیوالی اسپیسل دیوالی آپ لوگ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کریں گے امید ہے کہ ہماری ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر این سبسکرائب ضرور کر دیں تو یہاں دیکھیں ہم نے سارے پیسز کاٹ لیے تھے اور اسے اب ہم ٹرے میں رکھ کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہے کتنے ہی مزے کی بنیاں ہیں بڑے ہی مزیدار ریسپی اور آ گیا ہوگا نا آپ لوگوں کے موں میں پانی تو موں میں پانی آ گیا ہے تو جائیں اگر کی چیزیں ہی ہیں کوئی بھی زیادہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اسے بنانا دو سے تین چیزوں میں جائیں اپنے کچن میں اور آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے اور اپنے ہر فیسٹیول میں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خوبصورہ خیال رکھیں صحت مند رہیں اور تندرست رہیں اور ہیلڈی ہیلڈی چیزیں اپنے گھروں میں ہی بنا کر کے تیار کر کے کھایا کریں تو امید ہے آپ لوگوں کو ریسپی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خوبصورہ خیال رکھیں اللہ حافظ اس دیوالی ہم نے بیہر کی فیمس گوجہ مٹھائی کی ریسپی بھی میں نے ڈالی ہوں اگر آپ لوگوں کو اس کا ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ آئی بٹن پر جا کر وہاں سے دیکھ سکتی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور کیسے لگی آپ کو برفی کی ریسپی آپ لوگ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں گے میں انتظار میں رہوں گی امید ہے اچھی ہی لگے ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خوبصورہ خیال رکھیں اور اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ